اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ صرف میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناول پہ مجھ سے کوئی مت پوچھو یار میں کیسے ہی میں بہت بڑی ہوں آج مطلب ای کانٹ ایکسپلین مائی فیلنگز مطلب کون کرتے یار ایسا ہی لاسٹ پہ جا کے ہار گے لاسٹ پہ اتنی وہ کیا اس کو بولتے انیکسپٹیبل قسم کی ہار ہے نا کہ اس کو قبول ہی نہیں کر پا رہے میں مطلب فائنل میں جا کے لاسٹ چیز جیت کو ہاتھ لگا کے واپس آگے تو سب سے پہلے تو کوئی بول رہا ہے نو بول نہیں تھا یا تھا یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا بس یہ پتا ہے کہ ہار گئے اور اس لیے یہ پتا ہے کہ ہار گئے ہیں اس بات کا بہت دکھ ہے کیونکہ بہت تف میچ تھا بہت زیادہ تف میچ تھا مجھے لگا کہ کوئی میچ میں زندگی میں پہلی پر سوپر آور دیکھنے والی تھی میں نے کبھی زندگی میں سوپر آور میچ نہیں دیکھا تو مجھے لگا تھا کہ شاید میری قسمت میں سوپر آور میچ آگیا ہے تو نہیں آیا سرپرائز اپیسوڈ یہ آپ لوگ انہیں مجبور کر دی ہے میں نے سوچا تھا کہ کل دوں گی آج نہیں دوں گی لیکن ہوا یہ کہ اتنی ساری پوسٹیں ہیں آپ کی اتنی سارے میسجز انصافی نہیں ہے نا انصافی ہے فیس بک والوں کو سرپرائز ملا ہمارا بھی بنتا ہے آپ لوگ لائک کم کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کل کی پوسٹ پر لائک کرو لیکن نہیں آپ لوگوں کو تو پتا ہے کہ سرپرائز تو ہمیں ایسی بھی مل جائے گا تو کیا ضرورتہ لائک کرنے کی ٹھیک ہے یہی سوچ ہے آپ لوگوں کی ہاں یار آپ کو سرپرائز مل جائے گا آپ کی رائٹر کیا کر سکتی ہے صرف مانگ سکتی ہے اور آپ لوگ دو نہ دو آپ کی مر جائے بار بار یار یہ دکھ ملا ہتم نہیں ہو رہا میرا سرپرائز اپیسوڈ ریت کرتے ہو سکتا ہے جو لوگ میچ نے دیکھتے جیسے اریج میری بیسٹ فرینڈ اس کے بعد کچھ میری ریڈرز جو لوگ میچ نے دیکھتے بہت اچھا کرتے ہو تم لوگ مت دیکھو مت فرو ان چکروں میں زندگی مطلب ایسا لگتا ہے کہ برے سے بڑا دکھ ایک طرف اور میچ ہارنے کا دکھ ایک طرف یہ والا دکھ بندہ بھون نہیں سکتا تو آپ لوگ مت دیکھو میچ کبھی اس چیز میں انٹرسٹ مت لو اب میں ناول شروع کر رہی ہوں میرا دکھ کم نہیں ہو رہا تو میں ناول شروع کر دی ہوں تو آج انڈیا کی جیت کی خوشی میں سرپرائز اپیسوڈ میری بہت پیاری ریڈر ہے ہیرا ہان یہ والی اپیسوڈ میں آپ کو ڈلیگیٹ کر رہی ہوں جنونیت کس نمبر گیارہ تحریر عرید شاہ وہ اپنا بیگ لینے کے لیے سیدھی اوپر آئی تھی لیکن یہ کیا پرنسپل آفیس تو بند تھا تو کیا پرنسپل سر جا چکے تھے اتنا جلدی وہ تو اتنی جلدی کبھی بھی نہیں جاتے تھے اس کا مطلب تھا کہ اس کا بیگ آج ملنا ممکن نہ تھا لیکن نہیں وہ اپنا بیگ چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی آج تو سر اہمر نے اسائیمنٹ دی تھی جسے وہ کمپلیٹ کرنے والی تھی گھر جا کر تو بیگ کے بینا کیسے کرے گی وہ اپنی پریشانی لیے واپس جانے لگی تو سامنے ہی سٹاف روم کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا سٹاف روم اوپن تھا یقیناً اندر کوئی نہ کوئی ٹیچر تھے اس کے ان کے پاس چاب بھی ضرور ہوگی وہ یہی سوچتے ہوئے سٹاف روم کی طرف بڑھ گئی تھی اس سے اپنا بیگ کسی بھی قیمت پر چاہیے تھا اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر دیکھا تو سر اہمر یشام اور سر سیام کے علاوہ اندر کوئی بھی نہیں تھا سر یشام کو دیکھ کر اسے سارے دن کی اپنی الٹی سیدھی حرکتیں یاد آگئی وہ خود ہی شرمندہ ہو کر دروازے پر دستک دینے لگی ارے حرم آئیں اندر آئیں سیام نے اسے دیکھتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی جبکہ ایک چور نظر اس نے سامنے بیٹھے سیام کو دیکھا تھا یشام کو دیکھا تھا جو اپنے موبائل پر مصروف تھا اس کی طرف دیکھنے کی اس نے بلکل غلطی نہ کی تھی ام سوری سر میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں وہ اصل میں پیون بیہا نے میرا بیک پرنسپل سر کے آفیس میں چھوڑ دیا ہے مجھے میرا بیک چاہیے لیکن سر تو جا چکے ہیں میرا بیک پرنسپل آفیس میں ہے اگر آپ مجھے میرا بیک دلوا سکتے ہیں تو اس نے انہیں دیکھتے ہوئے مکمل بات بتائی تھی یہ آپ کا بیگ ہے سیام نے سامنے ٹیبل پر رکھے بیک کی طرف اشارہ کیا جی سر یہ میرا ہے وہ لمحے میں خوش ہو گئی تھی مطلب اس کا بیگ پرنسپل آفیس میں نہیں بلکہ یہاں تھا اسے یہ جان کر بہت اچھا لگا تھا اس نے فوراں آگے بڑھتے ہوئے یہ شام کے سامنے سے اپنا بیگ اٹھایا تھا لیکن بیگ اٹھاتے ہی اسے اپنے بیگ کے ساتھ مجود اپنا کی چین غائب محسوس ہوا وہ کہاں چلا گیا تھا وہ تو کبھی بھی اس کے بیگ سے الگ نہ ہوا تھا وہ ہمیشہ اس کو اپنے بیگ کے ساتھ لگا کر رکھتی تھی تھوڑی دیر پہلے تو پیون اس کو پرنسپل آفیس میں چھوڑ گیا تھا پھر میں نے یہاں رکھ لیا مجھے لگا نہیں تھا کہ آپ گر جا چکی ہوں گی سیام اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ وہ اپنے کی چین کے بارے میں کچھ بھی پوچھ نہیں پائی تھی صرف مسکرا کر اس نے باہر کی راہ لی تھی اب وہ اتنا بھی مہنگا کی چین نہ تھا جس کے پیچھے وہ اپنے سر سے بحث کر دی لیکن وہ اس کے لیے بہت خاص تھا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کے بیگ کی رونک کو بڑا دیتا تھا تو غلط نہیں تھا اس میں ایک خوبصورت چھنکار لگی ہوئی تھی اور ساتھ میں چھوٹا سا پنک کلر کا ٹیڑی بیر تھا اور یہ اس نے اپنے شونک کی وجہ سے اپنے بیگ کے ساتھ لگایا تھا لیکن افسوس کہ آج وہ اس کے بیگ سے بچھٹ گیا تھا اس نے جاتے جاتے آفیس کی زمین کے سارے کونے چیک کر لیے تھے ہو سکتا ہے وہ ٹوٹ کر یہیں کہیں گرا ہو لیکن نہیں وہ کہیں بن بھی نہیں تھا وہ مایوس ہو کر آفیس سے باہر نکلے جب سیام نے اسے گورا میں نے تجھے منع کیا تھا نا اس کا کیچین مت اتار اس کے بیگ سے لیکن تو حد کرتا ہے ابھی اتنی معمولی سی چیز کے لیے خود کو چور بنوار لیا وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہنے لگا تو وہ دلکشی سے مسکراتا اپنے ہاتھ میں چھپایا ہوا کی چین نکال کر سامنے کر چکا تھا معمولی یہ تمہارے لیے ہوگا میرے لیے بہت خاص ہے یہ میری محبت کی پہلی نشانی ہے اب یہ میرے پاس رہے گا مرتے دم تک وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں مجود اس چھوٹی سی جنکار کو چھنکا رہا تھا جب اچانک دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی حرم کو دروازے پر کھرا دیکھ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا لیکن وہ دیکھ چکی تھی کہ اس کے ہاتھ میں اس کی کیچین تھی اس نے اس کی کیچین اتار کر چھپا لی تھی ایسا کون کرتا ہے حد ہوتی ہے کسی چیز کی اور اب وہ انجان بنا اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا تھا جی بولیں حرم آپ دوبارہ یہاں سیام ایک بار پھر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا سر میرے پانی کی بوتل وہاں ٹیبل پر رہ گئی وہ اندر داہل ہوتے بوتل کو اٹھا کر پیر پٹختی کمرے سے باہر نکل گئی تھی اب وہ اپنے سر کو چور تو نہیں کہہ سکتی تھی بے شک وہ اس کے ہاتھ میں اپنی کیچین دیکھ چکی تھی اسے اس پر غصہ بھی بہت آ رہا تھا وہ غصے میں واپس ڈیکس پر آ کر بیٹھ گئی جب پیون نے آ کر اسے بتایا کہ اس کا بھائی اسے لینے آ چکا ہے وہ جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتی باہر نکلنے لگی جب اسے دوسرے فلور پر سر یہ شام گریل کے ساتھ گھرے نظر آئے ان کے ہاتھ میں اس کی کیچین تھی بلکہ دوسرے ہاتھ میں ایک کپ تھا شاید وہ چائے یا کافی پی رہے تھے لیکن وہ اس چیز کی تفصیل میں بلکل نہیں جانا جاتی تھی اسے توبہ سیئے تھا کہ اس کی کیچین ان کے پاس ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ ایک لیڈیز کیچین تھی وہ اسے یوز نہیں کر سکتے تھے تو رکھ کر کیا کرتے حد ہوتی ہے اگر پسند آیا تھا تو پوچھ کر لے لیتے چوڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ باہر نکلتے ہوئے سوچ رہی تھی پھر اپنی سوچ پر توبہ توبہ کی وہ اپنے ٹیچر کو چور کہہ رہی تھی وہ بھی ایک معمولی سی کیچین کے لیے اور یہ بہت ہی غلط بات تھی لیکن بے شک وہ چیز بہت معمولی تھی لیکن اس کے لیے بہت حاصل تھی اگر انہیں چاہیے تھا تو وہ اس سے پوچھ کر بھی تو لے سکتے تھے میں نے تمہیں کہا تھا شام کو تیار رہنا ہم دونوں باہر شاپنگ کے لیے جائیں گے تم یہاں کھری کیا کر رہی ہو وہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ مل کر رات کا کھانا بنا رہی تھی اس کے اچانک آنے پر گھبرا کر اسے دیکھنے لگی اس کے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا کہ ذریام نے اسے تیار رہنے کے لیے کہا تھا ایک تو پہلے ہی وہ سب کی نظریں اپنے کپرو پر محسوس کر کے اچھی حاصل شرمندہ ہو رہی تھی ہر کوئی بار بار اسی کو دیکھ رہا تھا اس کے جسم پر مجود نائیں کپڑے اس کے لیے ایک سوال بن گیا تھا اور سب لوگ ہی ذریام کے اس قدم پر ہرگز خوش نہیں تھے انہیں اس کا اتنی اہمیت دینا ہرگز پسند نہ آیا تھا کہ وہ اس کے لیے برینڈڈ سوٹ خرید کر اسے پہنا رہا تھا اور کہاں وہ لوگ اسے گھر کی ایک ملازمہ سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہے تھے اور جو چیز تانیا کو سب سے زیادہ بری لگی تھی وہ اس سوٹ کا نیلا رنگ تھا ذریام کو نیلا رنگ حد سے زیادہ پسند تھا بلکہ نیلے رنگ کی ہر چیز اسے پسند تھی اور یہ قدرت کا ہی ایک کرشمہ تھا کہ وہ خود بھی نیلی آنکھوں کا مالک تھا ذریام پر نیلا رنگ حد سے زیادہ سوٹ کرتا تھا وہ بہت کم یہ رنگ پہنتا تھا شاید وہ جانتا تھا کہ اس کلر میں اس کی وجاہت کس حد تک بر جاتی ہے اور پھر وہ اس کے لیے نیلے رنگ کی شاپنگ کر کے اس کو اپنی پسند میں ڈال رہا تھا یہ بات تانیا کیسے برداشت کرتی یہی وجہ تھی کہ امایا سے اس نے کافی سختی سے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو بعد میں انپریس کرنے کی کر لینا پہلے اپنے کام پورے کرو رات میں اس کی کچھ دوست آنے والی تھی تو کھانا بہترین ہونا چاہیے کسی بھی طرح کی کمی گلتی پر اسے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا اور وہ پہلے بھی تین بار اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی تو چوتھی بار اٹھانا اس کے لیے مشکل ہرگز نہ تھا امایا اس سے کچھ زیادہ ہی ڈرتی تھی اس کی آنکھوں سے اسے خوف آتا تھا اور جس انداز میں وہ اس کے بازو کو وحشیانہ انداز میں پکرتی تھی اس سے امایا کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی یہی تو وجہ تھی کہ وہ اس کا کام پورا کر دیتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی وحشیانہ سلوک کو برداشت کرے لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ آج صبح سے ہی اس کا انداز کچھ بدلا بدلا تھا وہ بہت ہی بڑے طریقے سے پیش آ رہی تھی ابھی تک اس نے اس پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا تھا لیکن اس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ اس کا وجود اسے آج ضرور سے زیادہ کھل رہا ہے اس وقت بھی وہ اس کی سہیلیوں کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی کیونکہ اس کا آرڈر تھا کہ کھانا بہترین ہونا چاہیے اور اس کی سہیلیوں کو اس کے ہاتھ کا کھانا بہت زیادہ پسند آنا چاہیے پسند نہ آنے پر کیا ہوگا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ وہ پورا دن لگا کر کھانا بنا رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کھانے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی رہ جائے ان مسروفیات کی وجہ سے وہ بالکل اپنے ذہن سے یہ چیز نکال چکی تھی کہ شام کو اسے ذریام کے ساتھ ہی باہر جانا تھا اور اس وقت اس کے بالکل پاس کھرا اس سے غصے سے محاطب تھا وہ آج تانیا باجی کے نام کچھ مہمان آنے والے ہیں گھر پہ تو ان کی ہاتھتر توازہ کی تیاری کر رہے ہیں ہم بی بی جی کا حکم ہے کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے زاہیدہ اسے ہاموش دیکھ کر بولنے لگی اپنی بی بی کو کہو کہ اگر اس کے مہمان آ رہے ہیں تو ان کی تیاری وہ خود کرے میری بی بی کو ہر طرف گسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم یہاں کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو جاؤ جا کر فریش ہو کر آؤ ابھی ہم نے زانا ہے وہ حصے سے کہتا باہر کی طرف جا چکا تھا اور امایا کو ایسا لگا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اسے زندہ زمین میں گار دے گا وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی تھی کہاں جا رہی ہو لڑکی وہ زریام کے حکم پر بڑی سی چادر لیتی باہر نکلی ہی تھی کہ چاچی نے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا ان کے پیچھے ان کی خاص ملازمہ زاہدہ کھری تھی مطلب کہ وہ کچن میں ہونے والے پورے واقعے کو لفظ بلفظ ان کی سماتوں میں ڈال جکی تھی پھر بھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی جی وہ انہوں نے کہا ہے کہ باہر جانا ہے اور وہ ناراض ہو رہے ہیں تو میں جا رہی ہوں ان کے سامنے وہ سہمے ہوئے لہجے میں ان لوگوں کو اپنے ہی شہر کے ساتھ باہر جانے کی وجہ بتا رہی تھی واہ مطلب اب یہ کام بھی شروع کر دیئے ہیں تُو نے ایک بات میری کان کھول کر سن لے ان کا ہاتھ اچانک اس کی بالوں کی چوٹی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا امایہ کی سانسیں اٹکنے لگی زریام پر ڈورے رالنے کی ضرورت نہیں ہے تو صرف اور صرف ونی ہے اور اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے تو جتنی اوقات تجھے بتائی گئی ہے اسی میں رہ اور حبردار جو تُو نے زریام کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش کی یا اسے یہ معصومانہ ادائیں دکھائی وہ میرا ہونے والا دمات ہے اور جلد ہی تُو یہاں سے دفع ہوگی اور اس کی شادی میری بیٹی کے ساتھ ہوگی اپنے اس خسن کے جال میں اس کو پھانسنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ میں تیرا جینا حرام کر دوں گی وہ بے دردی سے اس کے بالوں کو چھٹکتی اس سے مو پر زوردار تھپر لگا چکی تھی امایا گرتے گرتے بچی تھی صاف کر یہ مگرمچ کے آنسو اگر تُو نے اس کے سامنے آنسو بہائے نا تو پھر تُو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں حبردار جو اسے کچھ بھی بتایا ہمارے بارے میں یا اسے ہمارے حلاف کرنے کی کوشش کی اگر تیری وجہ سے وہ ہم سے دور ہوا یا اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم تیرے ساتھ کسی طرح کا کوئی ظلم کر رہے ہیں تو پھر دیکھنا میں تیرا کیا حال کرتی ہوں ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے زندہ زمین میں گار دے کہاں رہ گئی ہو لڑکی کیا سارا دن باہر کھرا رہ کر تمہارا انتظار کروں اسے باہر سے زریام کی آواز سنائی دی تھی وہ فورا اپنا چہرہ صاف کرتی چادر درست کرتے ہوئے بالو کو پیچھے کر کے باہر کی طرف بھاگ گئی تھی امی آپ اسے یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ زریام کو جال میں نہ پھانسے کیا آپ کو لگتا ہے کہ زریام شاہ کسی کے جال میں پھج سکتا ہے اور پھر اسے ہمارے بارے میں کچھ بھی نہ بتانے کا کہا اس کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو ایک ونی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر پریشانی کیسی تانیا ان کے ساتھ اندر آتے ہوئے پوچھنے لگی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت کیوں دے رہی تھی جبکہ ان کے آنے پر اس کے آنے پر انہوں نے ہی کہا تھا کہ وہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے بے وکوف لڑکی زریام کا روجان نہیں دیکھ رہی تم اس لڑکی کی طرف اس کے لیے کپڑے خرید رہا ہے سب کے سامنے اسے اپنی بیوی کہہ رہا ہے اسے باہر شاپنگ پر لے کر جا رہا ہے اس کے ساتھ آؤٹنگ کر رہا ہے بے وکوف لڑکی وہ تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے بے شک یہ رشتہ زبردستی کا ہے لیکن اس کی معصومیت اور پاکیزگی اسے اس لڑکی کی طرف کھینچ رہی ہے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا زریام اس پر دیان دے رہا ہے اسے تم سے کوئی لینا دینا نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے اور اس کے لیے سب سے تمہارے دادا جان سے لڑ رہا ہے کل بغاوت کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹے گا بہتر ہے کہ اس لڑکی کو کنٹرول کرو اگر یہ لڑکی مٹھی میں رہے گی تو زریام کو بھی ہم اپنے کنٹرول سے باہر نہیں جانے دیں گے اس لڑکی کو دھبا کر رکھو اگر ایک بار اس لڑکی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی نا کہ اس کا شہر اس کے ساتھ ہے تو یہ لڑکی ہمارے سر پر سوار ہو جائے گی اسے اس قیمت پر اسے اس احساس کم تری سے باہر نہیں نکلنے دینا کہ وہ یہاں پر ونی ہو کر آئی ہے اور ونی کی کیا اوقات ہے اگر یہ زریام کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھے گی جیسا ہم شاہتے ہیں تو وہ جلد ہی اس سے آجز آ جائے گا اور اس سے بیزار ہو کر اسے طلاق دے دے گا فیلحال تو میرے خیال میں وہ اس لڑکی پر ترس کھا رہا ہے تمہیں یاد رکھنا ہے وہ تمہارے دادا جان سے کیسے لر رہا ہے کیسے کہہ رہا تھا کہ قتل اس کے بھائی نے کیا ہے اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے تو اسے اس سب میں شامل نہ کیا جائے یہ تو تمہارے دادا جان کی زد تھی جس کی وجہ سے زریام جگ گیا لیکن اب وہ جگے گا نہیں بلکہ وہ مزید اپنے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہونے دے گا اپنی زندگی اپنے اصولوں سے جیتا ہے وہ ایک بار اپنے دادا جان کی کہنے پر شادی کر لی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اسے طلاق بھی دے دے گا مجھے یقین ہے اگر وہ اس لڑکی کو لے کر سیریس ہو گیا نا تو کبھی اسے طلاق لینے کے لیے راضی نہیں ہوگا کل دیکھ نہیں رہی تھی کس طرح وہ اس کے حق میں بول رہا تھا زریام کے ذہن کو نہ تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو کسی کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن یہ لڑکی فیلحال ہماری مٹھی میں ہے بہتر ہے کہ اس لڑکی کو زریام سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا جائے اگر یہ لڑکی ہی اسے اہمیت نہیں دے گی تو زریام کا انٹرسٹ اپنے آپ اس سے ختم ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی مرد ایسی لڑکی کو ساری زندگی اپنے ساتھ نہیں باندھ سکتا جو اس سے بیزار ہو یا اس سے نفرت کرتی ہو اور تم نے شاید نوٹ نہیں کیا زریام کا لب و لہجہ اس کا انداز اس لڑکی سے اتنا بھی اچھا نہیں ہے وہ صرف زبردستی کے رشتے کو گسیڑ رہا ہے شاید وہ اپنی شادی کو کامیاب بنانے کے چکر میں ہے لیکن یہ لڑکی اس کی سوچ کے مطابق بلکل بھی نہیں ہے تمہیں یاد تو ہوگا زریام نے دادا جان کے سامنے تم سے شادی سے انکار بھی کر دیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی پر ہی لکھی ہو اسے دبو قسم کی لڑکیاں اب نہیں پسند ہیں بلکہ اسے وہ لڑکی پسند ہے جو خود مختار ہو اپنے لیے آواز اٹھانا جانتی ہو اپنے لیے لرنا آتا ہو اور یہ لڑکی کیسی ہے یہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو یہ لڑکی زریام کی سوچ تک بھی نہیں جا سکتی زریام کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرو ورنہ کیا ہوگا یہ تم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو تمہارے اببہ کی یہ خواہش آج کی نہیں بلکہ برسو پرانی ہے کہ تم زریام کی بی بی دلہن بنو یہ جگہ تمہاری ہے اور یہ جگہ تم کسی کو نہیں دوگی یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لو اور اس لڑکی کو خود پر حابق کا بھی مت ہونے دینا ورنہ اگر اسے زریام کا ساتھ مل گیا نا تو وہ ونی میں آئی لڑکی نوکرانی کی جگہ ماہرانی بن جائے گے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے وہ اسے سمجھا رہی تھی جبکہ تانیا بہت گھوڑ سے ان کی باتیں سن رہی تھی گائز آج اتنی گاریاں چلیئے اتنے بھائک چلے کبھی زندگی میں اتنی گاریاں میرے نہیں خیال اس سرک پر چلیئے ہوں گی ہر بندے کو زید ہے ایک تو باتستان میں چھار گیا اس کا دکھ نہیں ختم ہو رہا اور ایک آج میری جو قسط میں یہ گاریاں پون 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 کیے جاری ہے اس کا دکھ مجھے ختم نہیں ہو رہا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا جس دن میں دکھی ہوتی ہوں میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا آج سنڈے تھا اور میں حد درجہ خوش تھی مطلب حد درجہ کیا میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی کہ آج میں فیس بک پر بھی سرپرائز دے رہی ہوں یوٹیوب کے لیے بھی سرپرائز لکھ رہی ہوں میں اتر میچ کی پوری تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہوں آپ نے پاک پون بنائے ہم مطلب اتنی اور چھوڑو میں نے ٹی وی کے اوپر جنڈا بھی لگایا تھا پاکستان کا پھر بھی ہم ہار گے مطلب آپ لوگ میری فیلنگز کو سمجھو آج کا میچ مطلب میرے خیال میں اس سال کا سب سے بڑا میچ تھا جو ہم ہار گے جس کا سب سے زیادہ انتظار تھا تو یار میرا یہ دکھ کبھی کم نہیں ہوگا یہ دکھ کا اہنی کا موتہ لیکن یہ نہیں ہوگا مجھے پتہ یہ میرا خیال ہے میں ایک ہفتے تک اسی دکھ میں رہوں گی تو شکر اک دکھ میں بھی میں نے اپیسوڈ لکھ لی آپ کی دعاوں کی وجہ سے ماشاءاللہ میرے ٹیسٹ بہت اچھے ہوئے ہیں ریزلٹ آئے گا تو بتاؤں گی کیسے رہے انشاءاللہ باقی آپ سب لوگ دعائیں کرتے رہو میرے لئے اور آپ لوگوں کے ریویوز وینر کون ہے یار آپ خود بتاؤ یار میں گن گن کے تھک جاتی ہوں اور اتنے لمبے لمبے ریویوز ہوتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کس کو وینر بولوں ابھی میں نے سوچا کہ مجھے جو جو پسند آئے گا میں اس کو سکرین شاٹ لے کر انسٹاپ لگا دوں گی لیکن وہ ریویو اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ایک سکرین شاٹ میں وہ آتی ہی نہیں ہے پھر میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کروں ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں کل کل میری کوشش ہوگی کہ میں زیست کا حاصل نامل کی بھی ایک دو اپیسوڈ پوسٹ کر سکوں ریکارڈ کر کے کیونکہ چھٹی ہے اگر پہ ہی رہوں گی اگر ماما نے کوئی کام نہ دیا بڑا بھلا تو انشاءاللہ زیست کا حاصل کی بھی ریکارڈنگ کروں گی تو ملتے ہیں بھائی آپ کو کل کی اپیسوڈ میں تک تک کے لئے اپنی رائٹر کو دیں اجازت لوکل قسط پہ لائک نہیں کرتے نا سرپرائز اپیسوڈ پہ لائک کر دو میرے دکھ کم کر دو میرے کرکٹ میچ ہارنے کا دکھ کم کر دو انشاءاللہ کل ملیں گے آپ سے تب تک کے لئے اپنی رائٹر کو دیں اجازت لوکل میں یاد رکھیل حافظ